تو آپ نے کلیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور جی آپ کو مل جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اڈیل کازمی ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کازمی ٹرکس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیو ایونٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے تھوہ آپ ایس ٹویلپ کے ایک سکین لے سکتے ہیں بلکل فری میں ایس ٹویلپ کے گانجی ہے جو یہ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اسی ویڈیو میں لائف پروف کے ساتھ میں لے کے دکھاؤں گا آپ کو ایس ٹویلپ کے ایک سکین اور آپ کو سارا پروسیس بتاؤں گا کس طرح آپ نے یہ لینی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو بھی آل پر کر لیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکیں تو اس ویڈیو کو بہت ہی غور سے آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کوئی بھی ایک سٹیپ مس کر لیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک نیو ایبنٹ آیا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو نیچے پکچرز آ رہی ہیں ادھر سے آپ نے اس کے اندر آجانا ہے اور ادھر لکھا ہوگا گن کرافٹ ٹین کیرر آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کر لینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو ادھر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اور ادھر رائٹ سائیڈ پہ دو مشن شو ہو رہے ہوں گے تو یہ ڈیلی ریفریش ہو جائیں گے صبح پانچ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق تو آپ نے یہ ڈیلی دیکھ کے اور انہیں کرنے کے بعد کلیکٹ کر لینا ہے جیسی آپ یہ کر لیں گے تو کلیکٹ کا بٹن آ رہا ہوگا آپ نے کلیکٹ کر کے یہ کر لینا ہے تو آپ کو ڈیلی کے پوائنٹس ملیں گے یہ جیسے یہ ٹین پوائنٹس ہو رہے ہیں ابھی فورٹی ہو گئے ہیں میرے پاس تو یہ ڈیلی بیسیز پہ آپ نے کرتے جانا ہے اور آپ نے یہ کلیکٹ کرتے جانا ہے پوائنٹس آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ بی پی بغیرہ یہ اتنے ضروری نہیں ہے تو یہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا مشن نہیں ہوا ہوگا اس کے ساتھ آپ کا گو کا بٹن آ رہا ہوگا جیسے یہ آ رہا ہے تو یہ مشن ڈیلی چینج ہوں گے سیم نہیں ہوں گے لاغ ان والا کال بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ لاغ ان والا روز سیم ہو لیکن ساتھ والا مشن چینج ہو سکتا ہے پک اپ آکار 98 سنائپر آئفل ان کلاسک موڈ کال تھا پی 92 پک اپ کرنی تھی کلاسک موڈ میں تو یہ ڈیلی آپ ایک بار کر لینا جو بھی مشن ہوگا اور گو کی جگہ کلیکٹ کا بٹن جیسی آئے گا آپ نے کار کے اور اسی دن کلیکٹ کرنا اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے یہ پوائنٹس ایڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ڈیلی آپ نے آکے کلیکٹ کریں گے اور ڈیلی والے پوائنٹس آپ کے ایڈ ہوتے رہیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو یہ نیچے ایک ییلو کلر کی لائن چھو رہی ہوگی اور یہ 75 ہنڈرڈ ملین کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتا رہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کا پورے گلوبلی جو پب جی جتنے بھی لوگ کھی رہے ہیں جو یہ ایونٹ کو یوز کر رہے ہوں گے تو جتنے لوگ یوز کرتے رہیں گے یہ لائن جیسے کہ 500 ملین کو کراس کر لی ہے اور 2000 ملین پہ آنے والی ہے اس کے درمیان میں دونوں کے تو یہ جیسے ہی آگے آجے گی تو یہ سارے ہمارے کلیکٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ لائن بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنے پوائنٹس بھی ہونے چاہیے پوائنٹس بھی ہونا ضروری ہے لائن بھی کمپلیٹ ہونا ضروری ہے تب ہم جو ریوارڈ ہے اس کے کلیکٹ کر پائیں گے جیسے کہ یہ ابھی 10 لکھے ہوئے ہیں 10 پوائنٹس اور میرے پاس ابھی 40 پوائنٹس آن لکھے ہوئے ہیں اوپر بھی یہ شو ہو رہے ہیں اور یہ 10 کو اور اس کے علاوہ 500 ملین یہ دونوں کمپلیٹ ہیں تو یہ وائٹ ہے 10 پوائنٹس اور یہ 50 پوائنٹس ریڈ اس لئے ہے کیونکہ ابھی نیچے واللائن بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور یہ 50 بھی کمپلیٹ نہیں ہے جب یہ دونوں ہو جائیں گے تو یہ اس کا وائٹ ہو جائے گا کلر اور اس کے سائیڈ پہ اس طرح جیسے ایجی کرنسی کے سائیڈ پہ ایک یہ لائٹ چال رہی ہے اوپر سے نیچے یہ سلائیڈ ہو رہی ہے جالو کلر کی تو اس طرح آ جائے گا تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ریڈیم کر لینا ہے تو ادھر آپ کو کیا ملے گا سیکنڈ آوارڈ پہ پہلے پہ آپ کو 50 ہے جی کرنسی ہے سیکنڈ پہ آپ کو ملے گا 10 پینٹس ملیں گے تو پینٹس میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طرح یوز کرنے ہیں آگے جا کے ویڈیو میں اور تھرڈ پہ آپ کو ملے گے 3 کوئی کوپنز ملیں گے کلاسی کریٹ کے لاغ رہے ہیں تو یہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فورت پہ آپ کو 10 اور پینٹس کے ملیں گے جس کے ثلو آپ گانز کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ جو آوارڈ ہے اس کے اوپر کوئشن مارک ہے اور اس کی شیئر بھی کچھ واضح طور پہ نظر نہیں آرہی تو اس کا کنفارم نہیں ہے یہ کیا چیز ہے تو یہ جیسے ہی کنفارم ہوگا تو میں کسی ویڈیو کے ثلو آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا باقی اسیو اس کی شورٹی ہے کیونکہ یہ جو پیچھے آرہی ہے سکن یہ پینٹ کی آرہی ہے تو اس کے ثلو ہمیں 10 اور 10 20 پینٹ ہو جائیں گے اسیون کے ثلو ہمیں مل جائیں گے تو یہ پانچوں وارڈ آپ نے اس طرح کلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر ایک اور چیز بہت امپارٹن لکھے ہوئی ہے تو آپ نے فور جون سے پہلے کر لینا ہے ویسے جو ایونٹ کا ٹائم پیریڈ ہے ادھر شو ہو رہا ہے سیون جون تو آپ نے سیون جون نہیں فور جون سے پہلے یہ کر لینا ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ایون لاک کر لیں اور اس کے علاوہ ادھر اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں ادھر یہ ہے کہ ڈیلی آپ نے کلیکٹ کر لینا ہے پوائنٹس نہیں تو وہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے تو ڈیلی پانچ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق جی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ادھر مشنز آتے رہیں گے اور آپ نے وہ چیک کر کے کر لینا ہے اور باقی بھی پوائنٹس آپ کو میں کلیر کر دیتا ہوں نمبر فور پہ لکھا ہوا ہے ان پوائنٹس کو آپ ایک چینج کر کے ریوارڈز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ادھر ڈیلی بھی آ سکتا ہے تھوڑا ریوارڈز آپ کو فوراں ہو سکتا ہے نہ ملیں اور اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ نے ان گیم کی جو میل ہوتی ہے اس کے اندر چلے جانا ہے یہ جو میل ہوتی ہے اس کے اندر سسٹم میں جا کے آپ نے انہیں کلیکٹ کر لینا ہے جیسے ابھی ایک آیا ہوا ہے تو آپ نے اسے کلیکٹ کر لینا ہے اسی طرح اور نمبر فائی پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیلی پوائنٹس کن اولی بھی کلیکٹڈ اون ڈیٹ دے تو ڈیلی پوائنٹس صرف اسی دن ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا اور اگر آپ اس دن سکپ کر دیں گے تو آپ کے وہ پوائنٹس زائے ہو جائیں گے تو اگلے دن کے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور لاس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فائنل ریوارڈ کین بھی اپٹینڈ تو ایک اپ ڈیٹ پب جی والے لائیں گے اور اس کے ثروہ ہمیں یہ فائنل ریوارڈ ملے گا تو فائنل ریوارڈ یہی ہے جو سیونٹی فائی ہنڈر میلین پہ غالباً یہی ہوگا اور اینڈ پہ لکھا ہے تینکیو فور جور پیشنٹس تو بس یہ چیزیں ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک چیز ریڈیم کر کے دکھا دیتا ہوں ایڈی کرنسی لیکن آپ نے جو مین فوکس کرنا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے سیکنڈ والا اوارڈ لینا ہے ریوارڈ لینا ہے اس کے بعد آپ نے فورت والا لینا ہے اور یہ لاش پہ آپ کو یہ والا ریوارڈ لینا ہے اور ان تینوں کو لینے کے بعد آپ کو ایڈی کرنسی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ لے سکتے ہیں تو ابھی ایڈی کرنسی میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کی کنفیجن دور ہو جائے کس طرح آپ نے ریڈیم کرنا ہے تو آپ کی جو پرائیارٹی ہے فرسٹ وہ ان پہ ہونی چاہیے ٹو فور اور فائی پہ اور سیکنڈ پرائیارٹی آپ کی ایڈی کرنسی پہ ہونی چاہیے اور تھرڈ پہ آپ کا یہ لے سکتے ہیں کوپنز تھری کلاسک ریٹ پہ لگ رہے ہیں تو یہ آپ لے سکتے ہیں لاشٹ پہ تو ابھی میں آپ کو ریڈیم کا پروسس بتا دیتا ہوں جب یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہوں گی جیسے یہ لائن بھی کمپلیٹ ہے اس سے آگے چلی گئی ہے فائی ونڈر ملین سے اور ٹین پوائنٹس بھی ہیں میرے پاس تو میں اسے لے سکتا ہوں تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کہیں گے are you sure you want to exchange آپ نے اوکے پہ کلک کر لینا ہے جیسی اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایڈی کرنسی مل جائے گی تو آپ نے اوکے کر لینا ہے اور ادھر ریڈیم لکھا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس ایون کو بیک کر دینا ہے اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ایڈ ہو گئے ہیں تو ادھر اگر نہیں آتے تو آپ نے ادھر آکے سسٹم وال جگہ پہ آکے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو جیسے کہ انہوں نے بتایا ایونٹ میں ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ نیونوی ایونٹ آیا ہے اور کافی زیادہ باکس وغیرہ وہ بھی فکس کر رہے ہیں پب جی والے تو ایشو آ سکتا ہے تو اب اس میں کیا کرنا ہے ایس ٹویلو کے ایک اسکین کے لیے جیسے کہ یہ میں نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی ورکشاپ کے اوپر جب بھی ڈارڈ بنایا گیا یہ دن میں کبھی کبھی آ رہا ہے کبھی کبھی نہیں آ رہا تو میرے مین اکاؤنٹ پہ آگے آ رہا تھا تو میں نے کہا تھوڑا دیر بعد جا کے کلیکٹ کروں گا اور ویڈیو بھی بنا لوں گا تو اس پہ جب میں ویڈیو بنانے گیا ہوں تو وہ ڈارڈ کائپ ہو گیا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہو سکتا ہے ایک دو دن میں آپ کا آ جائے کیونکہ یہ کبھی کبھی آ رہا ہے کبھی کبھی نہیں آ رہا بار بار ایشو آ رہا ہے تو ابھی یہ میں اپنے دوسری اکاؤنٹ پہ آیا ہوں تو اس کے اوپر دیکھ لیں یہ ورکشاپ کے اوپر ڈارڈ آ رہا ہے تو ڈارڈ نہیں بھی آ رہا تو آپ نے اس کے اوپر ایک بار ٹیپ کر لینا ہے اور آپ کے بیسیکلی چار اپشن آ رہے ہوں گے وحیکل تک یہ نیچے جو آ رہے ہیں نا نمبر وان پہ ویپن ہے پھر کریکٹر ہے پھر کمپینینز ہے پھر وحیکل ہے اور لاسٹ پہ گن کرافٹ جب یہ اپشن آ جائے گا اس سے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے فوراں اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اپنے سب کام چھوڑ دینا ہے تو گن کرافٹ کے اوپر آپ نے ٹیپ کر لینا ہے سمپلی ٹھیک ہے اور ادھر آپ کا اوپر آپشن آ رہے ہوں گے یہ سارا اس طرح کر کے سپیس ایس ٹویلو کے لیاؤٹ آ رہا ہوگا اور ٹیپ ٹو کریئٹ نیو لیاؤٹ آ رہا ہوگا اس کے علاوہ 300 سے ہم یوسی سے ہم ایک اور لیاؤٹ انلاک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 900 سے ہم ایک اور انلاک کر سکتے ہیں تو ابھی یہ میرے پاس ایک سپرے ہے کیونکہ میں نے ایک سپین کر لیا ہے اس طرح میں نے ویڈیو نہیں بنای تھی تو ابھی میں مزید آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اور گلوز میرے پاس زیرو ہیں اور یوسی میرے پاس دیکھیں زیرو ہیں تو یہ بالکل فری میں آپ لے سکتے ہیں سکین تو ادھر چین گن کا بٹن آ رہا ہے تو ابھی میں نے یہ سیلیکٹ کیا ہے اسے سویچ کر پہ سکارل پہ ابھی کر سکتا ہوں لیکن سکارل میں ابھی کوئی ایشو آ رہا ہے تو ابھی جیسی میں یہ سپین وال جگہ پہ آ رہا ہوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن میں فول ایکسپلین کرنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی ایشو فیس نہ کرنا پڑے ایزی لیے آپ کو یہ سکین مل جائے تو یہ دیکھیں ایس ٹویلپ کے سکین کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے ایس ٹویلپ کے اور سیلیکٹڈ کے پر ٹک بھی آ گیا اور اس کے بعد کیا کر لینا ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے گان کرافٹ سپین ہے اور اس کے نیچے ایک ویڈیو آئی ہے سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لیں اور آپ کو اس ایون کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس ویڈیو کے تروں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایس ٹویلپ کے ایک سکین کو ہم اپنی مرضی سے کسٹومائز کر سکتے ہیں اس کی سکینز وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسے پینٹ کر سکتے ہیں اور ڈیزائنز اس کے اوپر بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سکارل پر بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور فری بھی ہو سکتا ہے اور پیٹ بھی ہو سکتا ہے تو ابھی جو یہ S12 کے اس کی سکین تو فری میں مل رہی ہے اور اگر سکارل کی بھی آئی تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا تو ابھی آپ نے اسے پہلے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کے علاوہ ادھر نیچے ایک بندہ آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے بندے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں اور پلس کے اوپر آ کے آپ اسے زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں گن کو تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے سکین کے لیے یہ گن کرافٹ سپین آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک بار ٹیپ کر لینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو ادھر لکی ڈرا لکھا ہوگا اور یہ سپین شوہ رہا ہوگا اور اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں ہیں جیسے یہ دو آ رہے ہیں ملتین سٹیکر اور یہ پینٹ آ رہے ہیں یہ پینٹ ہی شوہ رہے تھے وہ ایونٹ کے اندر تو اس کے علاوہ یہ کلرز ہیں کلرز کے اوپر کلک کریں گے تو ڈیفرنٹ ٹائپز کے کلرز آ جائیں گے یہ دیکھ لیں ایس ٹویلپ کے کے علاق کلرز ہیں سکارل بغیرہ کے علاق آئیں گے یا اور بھی کوئی کانا ہی اس کے علاق ہوں گے یہ بھی آگیا سٹیکر آگیا اس کے علاوہ پیٹرنز ہیں سپیچل ان کے ڈیفرنٹ نام ہیں سٹیکر وان ٹو ٹری فور پائیو اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر دو سپین پینٹ بھی مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ٹیکشیرز ہیں یہ ٹیکشیرز بھی بہت زبردست لگ رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سپین کے ساتھ آپ کو ملے گے یہ فری نہیں ہے تو جو فری چیز ملے گی وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں پہلے تو ان کے ڈیفرنٹ نامز ہیں یہ آپ ادھر آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ آپ ادھر سے یہ بھی لگا سکتے ہیں ٹیکشیرز آگئے اور اس کے علاوہ سیلور فریگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں تو وہ ادھر بھی سپین میں بھی ڈالے ہوئے ہیں ایکس فائیو تو یہ ادھر دیکھ لیں لکھا ہوا ہے وَن لَن لَقْ رِجِز ہنڈرڈ یو آر گرانٹیڈ تو گیٹ گن گرافٹ فائر آم ایس ٹویلز کے ٹیک ہے تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ ہنڈرڈ پہ جیسی ہو جائے گا تو آپ کو گرانٹیڈ ہے کہ یہ مل جائے گی ٹیک ہے تو وَن بَائِ ہنڈرڈ ہوا ہے میں نے ایک سپین کر لیا تھا تو یہ ادھر ایک سپین کر لیا آپ اگلا دن آگیا ہے تو ایک سپین اور میں فری میں کر سکتا ہوں میرے یو سی آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو ہے لیکن اس میں ایک اور ایشو آرہا ہے یہ کوئشن مارک بنا ہوا ہے اور ادھر لکھا ہوا ہے سپینڈ یو سی تو پلے لکی سپین فارا رینڈم ریوارڈ ٹیک ہے اور نمبر ٹو پہ لکھا ہے فرس سنگل ڈراؤ آف تا ڈے اونلی کاؤس ٹین جوسی تو یہ پہلا جو ڈراؤ ہوگا یہ ٹین جوسی شو کر رہا ہے لیکن ادھر فری شو کر رہا ہے تو یہ ابھی میرے خیال ہے گلیچ کچھ آیا ہوئے تو آپ نے اسے جلدی جلدی کر لینا ہے فری میں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں فری میں مل پائیں اور فری میں آپ کی سکین بھی نکل آئے گی اور بھی چیزیں نکل آئیں گی تو ابھی بغیر یوسی کے یہ اکاؤن میں یوسی بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اور نمبر تھری پہ لکھا ہے ایڈ را آوارڈ ون لک اور دہ ہائیسٹ لک دہ ہائیسٹ چانس تو گیٹ جیکپورڈ وین فول لکیز فول جیکپورڈ اس گرنٹی ٹھیک ہے تو ادھر کوئی لکھ والا بھی سین ہے اگر آپ کا لکھ فول ہوگا جیسے کہ یہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہے اوارڈ کی جیسے ہی وہ زیادہ ہوگا تو آپ بھی سے کر سکتے ہیں تو ابھی یہ لیجینڈری کے فائی پرسنٹ ہے اور باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آرہا ہے فرسٹ آف دا دے فری اور ادھر آرہا ہے پرائز ڈران تو یہ ون آرہا ہے اور کلیکٹیڈ کے اوپر ٹھیک لگا ہوا ہے یہ میں نے ابھی کلیکٹ نہیں کیا اندر جا کے کیسے کلیکٹ کرنا ہے وہ بتاتا ہوں پہلے سپین پہ آپ کو یہ فری میں مل جائے گی کان کرافٹ والی فائر آرم ٹھیک ہے اور نمبر سیکنڈ پہ آپ کو ٹونٹی ٹائمز اگر کریں گے تو آپ کو یہ ٹین ملیں گے پینٹ فری میں اس کے علاوہ فیفٹی ٹائم اگر آپ یہ سپین کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایس ٹولپ کے سٹکر ملیں گے تین فری میں اور اس کے علاوہ ایٹی ٹائمز اگر آپ سپین کرتے ہیں تو آپ کو یہ دو ملیں گے گلوز ٹھیک ہے تو اسے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وان ٹونٹی ٹائم کریں گے تو آپ کو یہ ییلو گرین کی ایس ٹولپ کے ایک ہی مل جائے گی ٹھیک ہے فری میں تو یہ جو ہیں یہ یوسی کے ساتھ سپین ہوگا لیکن جو ایک سپین ہے ہر دن کا وہ فری میں آرہا ہے تو وہ کوئی گلی چاہ رہا ہے تو جب تک فری ہے تو آپ نے اسے لازمی کر لینا ہے تو ابھی میں ایک اور فری کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک یہ میرا ڈراؤ ہو گیا یہ دو ہو جے گا ٹھیک ہے پسٹ آف جب یہ پہ کلک کرنا ہے اور اس میں سے آپ کا رینڈم لیکس بھی آسکتا ہے تو یہ دیکھیں میرا ایک اور پین نکلا ہے ایک کل نکلا تھا اور ایک آج نکلا ہے تو یہ دو ہو گئے اوپر شو ہو رہے ہیں تو یہ گن کرافٹ کس طرح لینی ہے فائر وان یہ ادھر چمک رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا میل میں آرہا ہے اگر آپ کا ایدھر نہیں آرہا تو آپ نے اسے میل میں چلے جانا ہے collect کا button آرہا ہوگا ادھر collect کر لینے تو اس کے بعد آپ نے اسے back کر لینے تو میں full back کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میرا میل میں آرہا ہے تو آپ نے میل میں بھی چیک کر لینے جیسے انہوں نے griefنم میں کہا ہے کہ اگر کچھ میں ڈیلے آرہا ہے تو آپ اپنا میل باک شیک کر سکتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا ہے lucky spin reward تو یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر کتنی منٹ ہو گئے ہیں اٹھائیس منٹ اگو آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ اٹیچمنٹ لکھا ہوا ہے اور گن کرافٹ فائر آرم ایس ٹول کے لکھا ہوا ہے تو آپ نے کلیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گی یہ ملنے کے بعد آپ نے لگانی کیس طرح ہے آپ نے انونٹری میں چلے جانا ہے ابھی یہ دیکھنے لابی میں اس کے اوپر کوئی سکین نہیں لگے گی انونٹری میں جانے کے بعد یہ پرمنٹ سکین ہے اس کے بعد آپ نے ادھر پسٹل بنی ہوگی اس کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے شارٹ گن آپشن ڈھون لینا ہے اور ادھر سے آپ نے ایس ٹول کے اوپر آ جانا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹک بنا لینا ہے کلک کر کے دیکھیں یہ لگ گئی ہے ٹک بھی بنا گیا ہے گن کرافٹ فائر آرم ایس ٹول کے لکھا رہا ہے یہ مجھے مل چکی ہے تو ابھی میں انونٹری میں چلا جاتا ہوں اور یہ پینٹ کا ڈاٹ آرہا تھا یہ بھی ختم کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بالکل فری میں یہ مجھے سکین مل گئی ہے تو اگر آپ کا یہ گن کرافٹ والا نہیں آرہا تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے اور جیسے ہی آئے گا آپ نے اس پہ لازمی جا کے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ گن کو چینڈ کرنا لازمی ہے کیونکہ اگر جیسے یہ میں چینڈ نہیں کرتا میں اسی کے اوپر چلا جاتا ہوں تو یہ نہیں ہوگا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ سکارل کے الگ سی ہے لیاؤٹ اس کا سیکنڈ لیاؤٹ فری میں ہی ہوگا ٹیپ ٹو کریئے لیاؤٹ آرہا ہے اور اس کے علاوہ فور ہنڈرڈ یوسی کا تھرڈ لیاؤٹ کھلے گا اور ٹویل ہنڈرڈ یوسی کا فور لیاؤٹ کھلے گا ٹھیک ہے انلاک پہ کلک کر کے ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ آرہا ہے ایونٹ اس ناٹ اوپن گیا جیسے یہ ایونٹ اوپن ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے یہ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں بار بار کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو رہا یہ تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھ لینا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل کو دبا کے آل پہ کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکس فور واشنگ کیپ سپورٹنگ اللہ حافظ